اسلام علیکم ناظرین ویسے میں نے ایک بات دکھی ہے کہ اگر آپ صوفی ہو ملانہ ہو عالم دین ہو ولی ہو آپ کو نہیں کوئی پوچھے گا اگر آپ وہی شعبس ہو کہ یوں ٹرن مارو نا تو خدا قسم سارے آپ کو ایسے فرشتہ سمجھیں گے نا کہ آپ کے جیسا دھلا انسان ہے دنیا میں کوئی نہیں یار میں حیران ہوتا ہوتا ہوں کہ مطلب اس نے جو گناہ کیے ان سے استغفار کر لی لیکن اس نے یہ جو اتنے عالم دین ہیں اور ولی لوگ ہیں یار ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ اپنے محلے سے ولی درویش لوگ چھوڑ کے ٹھیک ہے اب اس کے پیچھے لگ جاتے ہو کہ یار واہ کیا بات ہے اس بندگی واہ واہ کہ کتنا اچھا انسان ہے یہ تو جھوٹ بولتے نہیں اور وہ ہی سارے کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن دنیا اندوں کی طرح جناب صاحب یا واہ بھئی واہ اس کے جیسے تو بندہ ہی کوئی نہیں مطلب جیسے بھی کوئی بندہ مشہور ہو جائے ٹھیک ہے جیسے ہمارے کوئی کسی نے پیسہ کمالی ہے چاہے کسی لوگوں کا دبا کے اس نے پیسہ بنایا لیکن لوگ دیکھنے والے یہ کہتے ہیں واہ کیا ترقی کی اس نے دیکھو پہلے سڑکوں پہ پھرتا ہوتا تھا سائیکل پہ ٹھیک ہے اب دیکھو اس کے پاس جناب صاحب گاڑییں ہیں گاڑییں ٹھیک ہے تو یہ نہیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ گاڑییں کیسے ہیں اس کے پاس ٹھیک ہے جناب کس کا اس نے مال کھایا کیا کیا اس نے کوئی نہیں دیکھتا بھائی اپنے آپ ایمان سٹرونگ کرو ٹھیک ہے کوئی کسی کی امارت دیکھ کے اس کے سامنے نہ پگلو آپ کا جو ہے نا کردار وہ اوپر جانا ہے اور آپ کے کردار سے ہی آپ کو ناپا جانا ہے یہ جو آپ اوقات بتاتے جاتے ہوں نا کہ تمہاری اوقات یہ ہے اوقات خدا بتاتا ہے ٹھیک ہے انسان کی یہ اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوقات بتا سکے تو پیسے کے لحاظ سے جج کرنا ٹھیک ہے پھر اس کی اوقات بتانا اس کو ایسی لانت سے بچیں ٹھیک ہے جب آپ کسی کو پیسے کے حساب سے جج کر کے اس کی اوقات اس کو بتا دیتے نا تو پھر سمجھیں آپ دو کوڑی کے انسان ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پیسے کے حساب سے جج کرتے ہو تو بھائی اس طرح کی چیزوں سے بچیے میری ویڈیو لائک کیجئے در لائٹ تھوڑی سی تھوڑا سا مسئلہ بنا ہے تو میری گاڑے کی لائٹ آف ہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تینکیو